بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا معزی سامعین اکرام اتفاق سے سوشل میڈیا پہ اس مچی ہوئی حلچل کو دیکھنے کا موقع عاملہ جس نے آج پوری عالم انسانیت کو ہلا کے رکھ دیا ہے ہندوستان کے سپرم کورٹ میں کوئی ایسا شخص جو نہ دین جانتا ہے نہ قرآن جانتا ہے نہ قرآن کے مطن سے واقف ہے نہ قرآن کے مفہوم سے واقف ہے وہ سپرم کورٹ میں جا کے اپنے عرصی داخل کرتا ہے کہ قرآن مقدس سے 26 ورسز کو خارج کیا جائے سامعین اکرام وہ شخص اپنے بیان میں اس عرضی داخل کرنے کے بعد جب پورے ہندوستان کے اندر ایک الگ شور ایک الگ جنون مسلمانوں کا اس کے خلاف دیکھنے کو ملتا ہے تو وہ شخص مختصر سے وقت کے اندر اپنی دلائل ایک ویڈیو کے ذریعے پیش کرتا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ قرآن مقدس خضر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مقدس میں جمعہ نہیں کیا گیا تھا یہ فاروق عاظم صدیق اقبر عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہ مجموعین نے جمعہ کیا اور یہ آیتیں انہوں نے اس میں اٹھ کی ہیں اللہ عزو بللہ سب سے پہلے میں مسلمان آنے ہند سے اور امت اسلامیہ سے چند گزار ارشاد کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ رب قعابہ عزو جل نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن یہ ذکر میں نے نازل فرمایا اور اس کی حفاظت بھی ہم نے کرنے ہیں بے فکرے ہو جاؤ ایک وسیم رضوی کیا ایسے ہزاروں وسیم رضوی قرآن مقدس سے ایک آیت کیا تیسے پارے مٹانے کے کوشش کریں یہ مٹ جائیں گے خود قرآن مقدس کا ایک زیر زبر نہیں بن سکتا اور ایک زبر زیر نہیں بن سکتا قائنات دیکھے گی زمانہ دیکھے گا ہر شخص کی نگہہ دیکھے گی وسیم رضوی برباد ہو جائے گا وسیم رضوی مٹ جائے گا اس کا نام و نشان نہیں رہے گا قرآن مقدس تھا مقدس ہے اور مقدس رہے گا انشاءاللہ العزیز یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کے بارے میں رب کعابا نے ارشاد فرمایا ذالیک الکتاب لا ریب فی کہ اس میں کہیں شک کرنے کے گنجائش بھی نہیں ہے اور نہ ہی دنیا کی کوئی طاقت قرآن مقدس کی کسی آیت پہ کسی واس پہ کسی کہیں زیر اور کہیں زبر پہ کہیں شد اور کہیں مد پہ شک کر سکتا ہے ایسا ہوئی نہیں سکتا رب کا فرمان ہے وہ جو کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے وہ جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں اسے غرب کر دیتا ہے وہی اس قرآن کا محافظ ہے اور اس نے حفاظت کرنی ہے دنیا بر کے قرآن مقدس کے جتنے نسخیں پوری دنیا کے اندر موجود ہیں تمامی کو بسی مریز بھی جمع کر لے اور انہ ساگر میں ڈال دے اور ان کے جتنے کمپیوٹرز دنیا کے اندر ہیں ان کے یورپ سے لے کر ان کے اپنے سہراؤں تلق جتنا کمپیوٹر ہیں جتنی الیکٹرونک میڈیا ہے تمام کے اندر سے مقدس قرآن مجید کو نکال دیا جائے اور پھر یہ دیکھیں کہ گھنٹوں کے اندر نہیں منٹوں کے اندر اور لمحوں کے اندر کتنے قرآن مقدس دوبارہ تیار ہو سکتے ہیں کتنے نسخیں دوبارہ آ سکتے ہیں اور بھیڑا کہیں پہ ایک زیر و زبر میں بفرق نہیں ہوگا یہ ان کا باخلات ہے مسلمانوں کے خلاف ہم اس چیز کو عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ قرآن مقدس کا کچھ تو بگاڑ نہیں سکتے ایسی عرضی دخل کیوں کر رہے ہیں جب یہ جانتے ہیں کہ رب کا فرمان ہے ہم نے قرآن مقدس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے حفاظت کریں گے تو یہ لوگ کیوں قرآن مقدس کے خلاف پیش کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں جب یہ چیز جانتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ لوگ صرف فتنہ اٹھانا چاہتے ہیں یہ لوگ ہندوستان کی سیاست کو ہندو اور مسلمان کا رنگ دینا چاہتے ہیں یہ لوگ ہندوستان کی سیاست کو شیعہ اور سنی کا رنگ دینا چاہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو سیاسی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں جو دن میں ہزار بار جھوٹ بولتے ہیں جن کی زندگی کا کاروبار ان کے جھوٹ سے چلتا ہے اور وہ لوگ تمہارے نمائندے بننے ہوئے ہیں وہ لوگ اسلام کی نمائندگی کریں گے وہ ہندوستان کی نمائندگی کریں گے اور مسلمانوں کی نمائندگی کریں گے ایسا ہر غز نہیں ہو سکتا لہذا مسلمانوں کو بے فکر رہنا چاہیے اس چیز سے کوئی قرآن مجید کو مٹانے کی بات کر رہا ہے یا کوئی قرآن مقدس سے چند آیتان مبارخہ کو نکالنے کی بات کر رہا ہے ایسا impossible ہے ہو ہی نہیں سکتا اور کوئی قرآن ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری رب کا عبا عز وجل میں لی ہے رہی وسم رزوی کی بات ہم وسم رزوی کو بتانا چاہیں گے کہ رزوی لعز وجل کی طرف سے تجھ پہ لعنت کے آیام آ چکے ہیں تیری بربادی کا آغاز ہو چکا ہے اور جہنم تیری وراست بن چکی ہے بننی نہیں ہے وہ بن چکی ہے کیونکہ تُو نے قرآن مقدس کی وستاخی کی ہے اللہ کے پاک کلام کو جھوٹا کہا ہے رہی بات جو بات آپ نے کہی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زمانے میں قرآن مجید فرقان حمید کے نسخے جمعہ نہیں کیا گئے تھے نہیں امیر المؤمنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے جمعہ کیا اور ان نے اپنی طرف سے یہ آیتان مبارک اس میں ایڈ کی ہیں اور پھر آپ اپنے نئے ویڈیو کے اندر اپنا شیعہ ہونے کا پرچار بھی کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ ہم حضرت علی کو مانتے ہیں ہم صدیق اکبر فاروق عاظم اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کے قائل نہیں ہیں تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی زینورین اگر ان تینوں نے قرآن مقدس کے اندر چند آیتان مبارک ایکارڈنگ ٹو یو جمع کی اور اپنی مرضی سے رکھی ان کے بعد چوتھے خلیفہ شہرِ خدا شہرِ بطول اخیِ رسول حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہو جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صدیق اکبر عمر فاروق اسمان رضی اللہ تعالی نے جمع کی ہیں یہ ہے ہی نہیں قرآن میں حضرت علی شہرِ خدا کرم اللہ تعالی وجہہو کریم نے وہ آیتان مبارکہ خارج کیوں نہیں کی آپ کہتے ہیں کہ یہ باقی تین خلیفہ رضی اللہ تعالی مجمعین نے جمع کی ہیں اور اپنی مرضی سے رکھی ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی ان خلافت کی مسند پہ آئے اگر ایسا ہوتا تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہو کریم کیا انہیں قرآن مقدس سے باہر نہ کرتے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بسیم رضی بھی یہ تیرا باوخلات ہے